موسیقی حضرات مستانی کیسا کیا چاکتے ہیں حضور تاج الشریعہ علامہ موسیقی سحمت اللہ علیہ وسلم چودہ دن بہت ہو چکے ہیں آپ کے بسانے 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 یقیناً ایک آلی کی موت پورے عالم کی موت بہت ہوتی ہے اس سے عوام وانو فرپاخت زیادہ حسندہ علامہ جواللہ دی رسیوت رحمت وحیدہ اللہ علیہ وسلم اپنے کتاب سرخش صدور میں ایک روایت نقصدریں آپ فرمتے ہیں کہ جب کسی مومن پندے کے منتقال ہوتا اس کا مثال ہوتا تو یہ زمین و آسمان اس کے انسیقال پر اس کی محصت پر رویا کر رویا کر رویا کر تو اللہ تبارک پہ تعالی اس زمین سے پوشتا ہو کہہ زمین تو کیوں رو رہی ہے تیرے رونے کی کیا وجہ ہے تو وہ زمین تردی ہے کہہ بربردار اے باری تعالی تیرا یہ مہنی بندہ تھا کہ جس زمین پر یہ نمازیں پڑھا سکتا جس زمین پر یہ سجدے کیا کرتا جس زمین پر یہ نیک عمل کیا کرتا جس زمین پر یہ عمل سہلے کیا کرتا اب اس کا انسیقال ہو گیا اب یہ رخصت ہو رہا ہے اس کی نمازیں بند ہو جائیں گی اس کی نیکیاں بند ہو جائیں گی اس لئے ہم اس کی رخصت پر اس کے انسیقال پر رہے ہیں اللہ تبارک بطالہ آسمان اسے پوچھتا ہے کہہ آسمان تو کیوں روح تیرے رونے کی کیا وجہ ہے تیرے رونے کا کیا سبب ہے تو یہ آسمان کی طرف اے پاری کا حالہ اے پربل اگار تیرہ یہ مینوی بندہ تھا کہ جو اس کی نیکیاں اس کے عمل سہلے اس کے نیک عمل آسمان کی طرف آ رہے تھے اس کی نیکیاں اس کے لے لے کر آ رہے تھے اب اس کے انسیقال ہو چکا ہے اب یہ رخصت ہو رہا ہے اس لئے اس کی نیکیاں آنپنک ہو جائیں گا اس لئے ہم اس کی موت اس کے انسیقال پر رون پر رون پر رون اس روایت کو اور علامہ جردی رسیویتی رحمتی رحمتی رہیت تعالی علیہ نے اپنے کتاب سوزر میں نقل کر یقیناً حضورت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اب انتقال ہوا تو آپ نے منظر دیکھا جو پیش آیا شباہ ناس پر کتنا اثر پڑا آپ لوگوں کے سامنے سائیں یقیناً یقیناً موت برحق ہے جس آیتِ قیمہ کی مینن بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پروردگارہ نے بھی شاہت پرناتا ہے پروردگو نفسی اتاد یقیناً کہ ہر نفس کو ہر جان جان کا مزتا چکے جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو فلاں مرد انسان کی زندگی کے دو مرد ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے نہیں پیدا اور جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی مرضی اور اس کی خوشی سے نہیں پیدا آپ تاریخ تاریخ دیکھیں جب سے دنیا ملی ہے حضرت عویٰ علیہ السلام سے لے کر جو انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے نہیں پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی موت آتی ہے تو اپنی مرضی اور مرضی اور خوشی سے نہیں پیدا ہوتا ہے شاعر کہتا ہے لائی حیاء 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 قضر لے چلی چلے اپنی خوشی نہ اپنی خوشی چلے یعنی انسان نہ اپنی خوشی سے دنیا میں آتا ہے اور نہ اپنی خوشی سے دنیا میں جاتا ہے چاہے وہ بھر دموی عورت ہو چاہے آئے تو کوئی بھی نسان ہو چاہے جب نے بڑے منظر پر آلیم آلیم ہوئی لیکن وہ اپنی خوشیر سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے اور اپنی خوشیر سے اس دنیا سے نہیں جاتا لیکن قربان جاہن جاہن نے مصطفیٰ کی ذات پران کہ جب نبی پیدا کوئی ہے کہ اپنی مرضی سے دنیا میں جشید رہت ہے اور جب آپ کے نسال بخصت ہوتا ہے تو پرشتے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے ملک الموت آپ کی بارگاہ میں آتا ہے مرشت اللہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق میں دیا گیا ہے احلاد مجھے حق کو فرما کر دیتا ہے تو میں آپ سے اجازت دیو یا رسول اللہ اگر آپ کی جیسا دو دے آپ کی مرضی ہو دیم میں عام میں روم قبضی کر لو لیکن اگر آپ کی اجازت نہیں ہیں آپ کی مرضی نہیں ہے اس میں عام کو یہاں چھوڑو گا چلا 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 یا رسول اللہ اللہ سارا ملانڈا آپ کے اوپر ہے آپ کی مرضی اور آس کی اجازت پر سارا ملانڈا ہے آپ کہیں تو آپ کی روم دے جائیں آپ کہیں تو ہمیں آپ کی روم چھوڑتے ہیں عورت زمینی میں گرنے کے آج کچھ لوگ کہہ دیا کر دیئے کہ نبی ہماری طرح بشا ہے جنورت اس طرح کی بہتواس کر دیئے محام میں مصطفیٰ اصطفیٰ کا بہتانے ہوئے اللہ نے ابھی انہوں نے حق نہیں اکنی نہیں دیئی ہے کہ جبتے مصطفیٰ کو بس سمائے سکے اے چب سے جنہ پیدا ہوں نے ہے موت کے بہشتے نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور خیامت تک کسی سے اجازت نہیں مانگی گا لیکن یہ شانج ہے مجھے مصطفیٰ کی یہ شانج ہے رسولِ عربی ہیں یہ شانج ہے محنیمتِ عربی ہیں کہ موت کا فرشتہ آسان جازر لے رہا ہے کہ وہ فرشتہ نبی کو بشر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عزمتے مصطفیٰ اصطرح اے ابھیمائے مائمی نہیں نہیں کچھ بشش ہو نیست مزدر تجھے خددہ جانے اور کچھ محض بیاناتی قضانہ جانے اور انہوں نے عطی اوعہمpart ت rozum چونے فرشوانےہ وہاں تے عنہ سے علاقہ ببارش کے شکریہ پریداء نبی ہماری تک فرشتہ اور اصحاب parliamentary م nuevo new 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 new-anged new 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 newère نبی کا پیر نور ہے نبی کی زیفر نور ہے نبی کی زیاد نور ہے نبی کا جارجرن نور ہے نبی کا دیدار نور ہے نبی کا اپنا بیٹنا نور ہے نبی کا خاندان نور ہے نبی کا قبیرہ نور ہے نبی کی آج اپنا آج نور ہے موت کا فریشتہ در حاضر اخدیر سنت جبریل بیان کے پاس حاضر ہے عرض کرتے ہیں موت کا فریشتہ آیا آپ سے اندر آنے کی جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا وہ عاضر ہوتا ہے اندر تاخیر ہوتا ہے اسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میرے کسی کو سلام نہ کیا آپ پہلی حسنی ہے ان کو میں سلام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حضود دیا ہے مجھے حضود دے کر بھیا گیا ہے تو آپ سے اجازت دیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا اگر آپ مجھے حسابیں دے دے آپ کی مرضی ہو تمہیں آپ میں روم پر قبض کرو لیکن اگر آپ کی مرضی نہیں ہو اگر آپ میں اجازت نہ دے تمہیں آپ پر دلjobانے چھویں پر چھلا جاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو آپ کی اجازت پرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں تو کیا میری دوں مکال لوگے اس نے کہا جاں یا رسول اللہ مجھے یہیوں میں ہی آگیا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی مکال نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت جبریل کی طرف دیکھا اور کہا کیا تھے کیا تھے تمہاری کیا رہے ہیں حضرت جبریل آنے سرام پس رہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے ملنے کے شوق بلہ صوف ورسطی کا فتردہ کہ اللہ تبارک وطالعہ خوش اپنے محبوب کی رسا چاہتا ہے جبریل آنے سرام پس کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سے ملکسے کے شوق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے حسنین کا کیا تھا آپ نے پوچھا کہ میرے بعد میرے حسنین کا کیا تھا میں تو دیکھ رہا ہوں ایک تو زہر کی عزت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بچوں سمیر سمیر پر لکھا ہوا حضرت امام حسین بسی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کی بازی ہار گیا لیکن خدا کو لے کر جیت گیا خدا کو چھوڑ کر کوئی جیت نہیں اور خدا کو پاکر کوئی ہار نہیں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے بعد میرے حسنین کا کیا تھا حضرت جبرین آنے سیدان نے سبابتی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے بعد میری عمد کا کیا ہوگا جاؤ بہرے اللہ حبارت وطالعہ سے پوچھ کر آنے کہ میرے بعد میری عمد کا کیا ہوگا حضرت جبرین اللہ کے راہ ہر آنے سیدان نے پوچھا اے باریتاالہ تیرے محبوق نے پوچھا کہ میرے بعد میری عمد کا کیا ہوگا حضرت جبرین آنے سیدان جواب لے کر حاصل کرتے ہیں اللہ کے رسول سل اللہ تعالیٰ رہی محددلت سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں کہا ہوں میں ان کا ساعت میں اگر یہ ستماز ایچ میں اگر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ یہ سوان نہ کرتے آج ہم اور آپ بھی خنزیر اور پندر بنیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کھانا کون سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت موسیٰ علیہ السلام کی قابل سے حرمیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ کھانا ہے روز کھاؤ اس کے علاوہ دلی کھاؤ لیکن سنیچر کے دن مچھلی نہ کھانا انہوں نے کہا نہیں کھائیں گے اور مچھلی کھایا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کھانا کون سکتے ہیں اور اس سے بڑا گناہ شراب پیشنے اس سے بھی بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرمانی کرمانی ہم اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرنا ہی ہیں لیکن ہمارے روپر آج تک ازاد نہیں آیا کیا وجہ ہے اس رسول عربی کا صدقہ ہے کہ آج دنیا میں زندگی نزار نہیں ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خندیر بنایا کسی کو پانی میں ڈھویا کسی کو حساؤں سے بڑایا کسی پر اسی پتھروں کے بارش کی کسی پر آق نسلم کر دیا ترہ 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 کے عزار عزاروں پر آدھے رہے یہ قوم سموئی کہا جوا قوم آق اس طرح مارے گئے ترہ 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 کے فیراؤں کے نموت کے ساتھ بکرین سنوی کیا گیا لیکن قربان جاؤ رسول عربی کے اگر ایک سواج بیچ میں نا کہ میرے بعد میری اپن کا کیا قطاع تو آج ہم اور آپ بھی بندر 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 قربان جاؤ میری ساتھ قربان اس رسول عربی کی میں کون اس ربان استعمال کروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعت دیکھو ان کی مہربانی دیکھو یہ تو دنیا کا حال ہے دوستوں میڈانے میں جب سارے لوگ حساب و کتاب کیلئے جنگی ہو جائیں گے اور جہنم کو مڑکایا جائے گا تو اس کی اندر سے چیخ نہیں ہے گی جبر دس آواز آئے گی کروڑوں پرشتے اور اس جہنم کو پکڑ کر لے کر آرہیں گے جب تو اس کی انگاریں نکلیں گے اور اس کی اندر سے ایک بھیانت چیخ نکلے گی تو سارے لوگ اس کی آواز اور اس کی چیخ سن کر سارے لوگ دوروں زمین پر کھر پڑھیں گے اور سارے لوگوں نے زبان پر دونگا جا آپ نے سنا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی سارے لوگوں نے زبان پر نفسی ہوئی مرد عمر کاری کا نفسی کوئی اپنے ماباد کے لئے نہیں بلکہ اپنی جان کے لئے یا رب اللہ تبارہ و تعالی یا رب نفسی نفسی اے اللہ اے میری جان میری جان کوئی پاپ اپنی اولاد کے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے نفسی نفسی کوئی بھائی دوسرے بھائی کے لئے نہیں بلکہ اپنی جان کے لئے نفسی نفسی سامان کی انسانوں کا یہی خان ہوگا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو میرا اور آپ کا حال ہے کہ ہم سکاریں گے یا رب نفسی انبیاء کبھی آئیے ہار یا رب نفسی 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 انبیاء کبھی آئید مرکو آباز آئے گی یا ربی امتی امتی سارے لوگ دی آباز سن کر ان کی طرف دیکھیں گے یہ کون ہے کہ یہاں سارے لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے ان کے امتی 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 فکاری میں والا کون ہے سارے لوگ دی طرف توجہ کریں گے دیکھیں گے حالا محمد عربی یہ تو محمد عربی ہے وہ دنیا میں فیمان کا سہرہ سکتے ہیں دنیا میں بردمندو کا حاجتوں کے حاجتوں کا سہارہ دہلتے ہیں خلیpering کھلھے مجھد کیا کردے پڑونسی کا حق دکھ دے یہ تو محمد عربی ہے دنیا میں دنیا جان کر لے تھے اور آدھ امت کو میدانے محشر میں بھی یاد کر دیں گے دنیا میں بھی آنے محشر میں بھی یاد کر دیں تھے میدانے محشر میں بھی اپنی امت کو یاد کر دیں گے ہرے کونے امتی کون امت جو شاہر آپ ان کے ساتھ healed ہے کون امت جو سنہ کاریوں کو اٹھتا ہے کون امت جو حرام کاری مبڑا ہوئے کون امت جو گناہوں میں ملی مصادر ہیں وہ یہ امتوں کا رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں گے اتنا سیادہ کتنی سیادہ مشہدہوں ہیں بارے آبار ضروری ہے کہ ہم کوئی کردار کو امنا لیں اس لیے کہ ہر حسن کو کرنا ہے موت دیکھ جو سب کو آئے گی یہ ضروری ہے کہ کچھ اعمال لے کر جائیں گے تاکہ اپنے رسمبرہ عربی کو کچھ یوں تکا سکے یوں تکا سکے